تو اس سال ان کو الیکشنز جیتنے تھے وغیرہ وغیرہ تو ان گئے یار الیکشنز کا سال ہے یہ ہے وہ ہے چلو پیٹرول بھی سستہ بیج دو بجلی کے در بھی مہنگا یہ نہ کرو یہ بھی مہنگا نہ کرو حکومت جو ہے وہ اور جب آپ یہ چیزیں سستی کہہ رہے ہوتے ہیں تو امپورٹڈ چیزیں پڑھ جاتی ہیں سو یہ ایک شک کروا اس کے بعد پھر دو ازار پھر پیپرز پارٹی کی حکومت آئی 2008 میں وہ فوراں چلے گئے وہ اس پہ آئی ایم ایف پہ یہی وزرات تھے جو عمران خان صاحب کے پاس وزیر تھے شاکر ترین صاحب پہلے تھے اس کے بعد حفیش شیخ تھے ریبر سورڈر میں تھے لیکن ان کو بھی سمجھ میں آگئی تھی کہ ڈالر ختم ہو گئے تو فوراں آئی ایم ایف میں گئے آئی ایم ایف میں چلے گئے وہ تھوڑا سا پیپرز پارٹی کے اندر دو سال بڑی مہنگائی ہوئی انفلیشن دنیا پر بھی مہنگائی تھی پھر بہتا ہی انفلیشن کم ہوا اور پھر پیپرز پارٹی چھوڑ گئی کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ بلیون ڈالرز لیکن کوئی اتنا سکسیسفل ٹون کرنا آئی ایم ایف پروگرام تھا نہ اتنا ٹریڈ چل رہا تھا پھر ہماری حکومت آئی مسلم لیگ نون کی دوہ دار تیرہ سے دوہ دار اٹھالہ پوری دنیا میں کوئی پیسے دینے کے لئے تیار نہیں تھا ماں سوائے چین کے اور جو سی پیک ہے وہ بیسکلی چین ویلنگ تو فائننس پروجیکٹس ان پاکستان this is it i mean this is سی پیک چین چائنا was willing to lend money to پاکستان where western countries were not so آپ جو ہے ایک بجلی گھر نہیں لگوا سکتے تھے آپ امریکہ سے کیونکہ امریکہ کوئی کم امریکل حکومت اپنی کے کمپنیوں کو قرض نہیں دے رہی تھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کا وہ ہوتا ہے کہ ان کے مول جو ہے ان کی کمپنیوں کو اگر قرض دیتے ہیں تو وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں چین نے اپنی کمپنیوں کو قرض دیا تو انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا جس کو ہم سی پیک کیا تھے تو انہوں نے یہ پورٹ کاسب پہ ایک وہ لگاوا ہے بجلی گھر تیرہ سو بیس میگا وٹ بناتا ہے ایک پورٹ کاسب سے میں خلال سے ایک اور بھی اب لگ گیا ہے تیرہ سو بیس میگا وٹ کا حب کے اندر لگے واے ایک تیرہ سب بیس میگا وٹ کا بجلی کر سائی وال میں ایک بجلی کر کوئی لگے لگایا ہے وہ تیرہ سب بیس میگا وٹ کا تو یہ یہاں تک کہ بکی بلوکی اور ہیویلی بادوشاہ میں تین امریکن جی کے پلانٹس ہیں وہ بھی چائنیز کمپنیوں نے ای پی سی کیا ہے وہ بھی انہوں نے دوسرے میں پارشلی فائننس کیا ہے باقی پیسہ جاتے وہ سعودی رمضی سے سو چائنہ نے اس طرح ہمیں سی پیک کے اندر مدد کر دی لیکن دو آزار سترہ اٹھار امریکن وہاں پہ ہم نے ایک پولیسی رکھیوی تھی جس کے اندر پبلکلی بات سب کو پتائے کہ وہ ایک فکس ڈالر کی پولیسی تھی جو میں سمجھ رہا ہوں گے غلط پولیسی تھی تو پہلے تین سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں سے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے آخری دو سالوں کے اندر ایلپورٹ بہت تیزی سے بڑا ایکسپورٹ نہیں پڑا کیونکہ ہم نے اپنا روپے کو آرٹیف شلی اوپر رکھاوا تھا کسی بھی وجہ سے اوپر رکھاوا تھا اس سے فائدے ہوتے ہیں اس سے انفلیشن کم ہو جاتا ہے بلکل انفلیشن پاکستان میں منگائی کم تھی اس سے کیونکہ ایمپورٹ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ پریڈکٹیبیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ ایکسٹینج ریٹ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا ایکسپورٹ کم ہو جاتا ہے تو ایکسپورٹ تو جی ڈی پی آپ کا جو تھا وہ کم ہو گیا وہ تیرہ فیصد سے شاید ساڑھے آٹھ فیصد ہو گیا تو ساکھ پاکستان کا لارجس کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اوپس سال ہو آئے جس طرح ہم چھوڑ گئے تھے دوہزار سترہ اٹھارہ کے اندر جو تقریبا انیس بلین کچھ تھا جو چھے فیصد آف جی ڈی پی تھا تو پھر پی ٹی آئی آئی پھر ان کو بھی جانا پڑا ہم کو بھی بارہ تیرہ میں واپس تیرہ میں پھر پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا پڑا آپ نے کمپلیٹ کیا تھا ملکم لیگ وائٹ ٹائم تھا پھر پاکستان نے تیریس پروگراموں میں کمپلیٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی پی ٹی آئی ان کو بھی جانا پڑا کچھ عرصے تھا کہ یہ لوگ تھوڑا سا اس میں رہے تھے تصوزب میں اور یہاں سے پیسے لیے وہاں سے پیسے لیے اس عربی ممالک سے اس عربی ممالک سے ملک سے لیکن بعد میں ان کو سمجھ میں آگئی کہ ملک جو ہے وہ دوستوں کے پیسے اسے نہیں چلتا انسٹیوشنل ریلیشنشپس ہو دی چاہیے اور اگر آپ آئی ایف میں پیچھے نہ کھڑا ہو پاکستان جیسے دری ملک کا تو پاکستان جو ہے وہ بسکلی آئی ایف is a lender of last resort you otherwise go back left so پھر ایم ایف آیا سوڑی سی مہنگائی آئی اس کے بعد تھے کوویڈ آ گیا کوویڈ آ گیا اور حکومت نے وہی چیز کی اس پیٹی آئی حکومت نے جو ہر حکومت پاکستان کی پیچھتر سال میں کرتی آ رہے اور جو پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ میں دو تین سال سے ہی چلا رہا ہوں کہ پاکستان کے لئے ایک model ہے ہمارا growth کا جس کو import substitution کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں چیزیں بنیں جو بھائر بننی چاہیے تو ہم جیسے گاڑیاں یہاں بناتے ہیں ہم telephone یہاں پہ ہم نے وہ assemble کرنا شروع کرنی ہم بڑے خوش ہیں کہ یار دیکھو پاکستان میں گاڑیاں بننی بڑی اچھی بات ہے اور آئی جیس اچھی بات بھی ہے اس میں کوئی بات تو نہیں ہے لیکن اس کو یہاں پہ import substitution کرانے کے لئے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے ہم کو مراد دینے پڑتے ہیں industrialists کو ان کو protection دینی پڑتی ہے تاکہ باہر سے گاڑی نہ آئے کیونکہ باہر جو ہے وہ گاڑی زیادہ efficiently زیادہ سستی بن جاتی ہے بنسبت یہاں کے تو آپ نے بہت زیادہ duty دینی پڑتی ہے میں آپ کو آسان example دے دیتا ہوں موبائل فون کا موبائل فون یہاں پہ assemble ہوتا ہے اس میں کوئی involvement نہیں ہے technology کوئی machinery کی involvement نہیں ہے صرف extrude driver لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ assemble کر دیتے ہیں لیکن آپ نے ان کو 10% کا protection دے دیا ہے کہ اگر ایسے لے کے آوگے تو 10% duty لگے گی اور اگر pieces میں لے کے آوگے تو duty نہیں لگے گی ان کی جو total value addition وہ بھی 10% نہیں تو آپ نے ان کو 100% protection دےوا ہے they will make money no matter what they will make thousand rupees let's say a mobile phone that you otherwise could have taxed and obviously اور گواڑیوں مدیزہ کہ تھی پہلے تین گاڑی والے تھے تو وہ ایک فڑا سا collusion ہو جاتا تھا پھر آپ پانچ گاڑی والے ہیں اور اتنے عرصے کے اندر کبھی export کی طرف اسی نے نہیں سوچا تو ایک تو یہ کہ import substitution اگر کرتے ہی رہے ہر چیز پہ import substitution کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو import کرنا ہی پڑے گا ہم ایسا تو نہیں کہتے ہیں کہ ہم trade ختم کریں گے دنیا میں autarky تو نہیں کریں گے trade تو ہم رکھیں گے because trade is very beneficial without trade there is no growth so آپ نے کہا trade کرنا تو آپ کہیں نہ کہیں سے import تو کرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز تو آتی رہے گی آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوں گے اس کو دینے کیونکہ آپ تو صرف import substitution کرنا export تو کریں گے دنیا میں جو بھی ملک بڑے چین بڑھا ہے جاپان بڑھا ہے سنگاپور تھائیلنڈ ملیشیا ہم سے تو خیر اللہ کی مہربانی سے بنگلہ دیش اور ویتنام بھی بہت آگے نکل رہے ہیں لیکن جتنے ملک آگے بڑے ہیں انہوں نے سب نے export promotion کی policy اپنا کی not import substitution یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں بننا چاہیے نوزیرین نے منع کر دیا ہے کہ ہم گاڑیوں نہیں بنانی ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم we will not make cars and we will just continue to make sheep سے wool نکال کے اور دودھ بنائیں گے مکھن بنائیں گے آپ یہ لگتا تو بڑا لوٹ آیا کہ مکھن بنا رہے ہیں دودھ بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں اور شاید اگر آپ نے economics میں یہ history of economic thought اگر آپ کو ایک class پڑھائی ہو تو شاید ایرم سمیٹ کے بارے میں پڑھایا ہو اور ڈیویڈ ریکارڈو کے بارے میں پڑھایا تو یہ comparative advantage بھی ہے اور comparative advantage بھی تو ہم نے وہ اپنی چیزیں کرنی چاہیے جیسے ہم کو comparative advantage ہے کہ پاکستان میں ہم سب textile والوں کو بہت برا بولتے ہیں لیکن آج بھی دو دو تہائی پاکستان کے export textile ہے کیونکہ وہ ہمارا comparative advantage ہے اس کو نہیں کھونا چاہیے اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے تو وہ تو ہم نے دو ازار جب کوویڈ آیا دو ازار اور یہ لوگ چلے گئے ایسے فٹی آئے والے آئی ایم ایف میں آئی ایم ایف میں discipline میں آرہی سے چیزیں کنٹرول میں آرہی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کوویڈ کے اندر جب ان کو موقع ملا آئی ایم ایف سے کہ ٹھیک ہے ہم اور پیسے دیں گے اور شرطیں کھیش نہیں ہیں conditionality is kھیش نہیں جس کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کی conditionality انہوں نے کہا conditionality is kھیش نہیں آپ خود چلانے انہوں نے کیا کیا انہوں نے امیر ترین پاکستانیوں کو subsidize loan دے دی پانچ سو ستر عرب روپے ترس کے loan میں اور میں وزید صاحب اس کو حد بھی کہتا تھا کہ ایک دو میں تو میں نام لے سکتا ہوں کہ جن کو پچاس پچاس عرب روپے ایک کے گروپ کو اس سے زیادہ ملے کتنے پرسنٹ پر لون دیا ہے ایک پرسنٹ پر آج حکومت کتنے پرسنٹ پر بورو کرتی ہے سولہ پرسنٹ پر آپ private sector میں اگر اس وقت بورو کرنے جائیں آپ کو اٹھارہ پرسنٹ سے کم میں کہیں سے loan نہیں ملے گا تو آپ نے سترہ فیصد دے دیا آپ نے سترہ فیصد دے دیا ان کو discount ٹھیک ہے تو ہر سو عرب روپے پر آپ نے سترہ عرب دے دیئے تو آپ نے پچاسی عرب روپے تو پانچ سو پر دے دیئے تقریبا نوے عرب روپے کا سال کا آپ نے امیر ترین پاکستانیوں کو امیر ترین میں تو پوائنٹ zero zero one پرشنٹ پاکستانیوں کے آپ نے ستر نوے عرب روپے آپ دیتے رہیں گے اگر دس سال تک سبسیڈی پاکستان میں جب بھی سبسیڈی دیتے ہیں ہم بس ہے بیلدیر انکم سپورٹ پروگرام اس سال ہم نے بڑایا میں نے بڑایا دو سو چالیس سے میں تین سو ساٹھ عرب پر لے کے گئے اس پہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کسی ماہی کو بیچاری کسی بڑی عورت کو بیوہ عورت کو غریب ترین پاکستانیوں کو آپ دو ہزار روپے مہینے کے دے رہے ہیں لوگ بڑا اس پہ اس پہ بہت ان کو اپجیکشن ہوتا ہے لیکن اگر امیر ترین آدمی کو آپ نویہ روپے کی سطحیلی دے رہے ہیں تو کبھی میں نے نہیں سنا کہ مہت لوگ کوئی پر تکلیف دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ نے جو ہے نا وہ لیکن اور یہ سنسیریٹی کے ساتھ دی کوئی بیمانی کوئی غربر نہیں کرتا وہی سوچ رہے تھا کہ یار ملک پہ معیشت چلانی ہے تو معیشت چلانے کا موڈل ہمارے پلینرز کے پاس یہ ہے کہ کسی سیٹ کو جا کے دو سو کروڑ روپے دو اور بولو یاری فیکٹری لگاؤ اور پھر کسی کو بیس ہزار روپے کی نوپیل دیتا ہوتا ہی ہے بیجارے کو نوپری بھی نہیں مرتی and this happens to پاکستان ڈیپیلی but the thing is کہ people who don't learn from history continue to make mistakes تو ہم وہی غلطی کرتے رہے ہیں وہی غلطی کرتے رہے ہیں نہیں سوچتے کہ جتنے ملکوں نے ترقی کیے دو ازار کی دہائی میں انیس سو نوے کی دہائی میں چین نے ترقی کری اسی اور ستر کی دہائی میں کوریا نے ترقی کری پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں جیپین میں ترقی کری کیا کیا تھا دس دس ویسٹ گروگ کری یہ بیس سار تک آپ کی پر کپٹا جی ڈی پی جو ہے چار پرسند سے بڑھ جاتی چار گناہ سے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا ایک ملک elite captured ملک جس میں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا اگر ملک اور ترقی کرے گا تو وہ بھی زیادہ امیر ہو جائیں گے لیکن سوچیں اس پہ کہ جس آدمی کے ایک کروڑ روپے مہینے کی انکم ہونا اس کی انکم اگر دس ویسٹ سے بڑھ جاتی ہے تو اس کو بہت فرق نہیں پڑے گا اس کی consumption پیٹرن بھی چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے دس لاکھ روپے آپ کو ایکسٹر ملک لیکن فائن your happiness will not go up your utility آپ لوگ انکرام اشترونت سمجھنے your utility doesn't go up seriously consumption کا ذل بہت کم چیز جائے گا at that point the marginal propensity to consume basically nothing basically سالی کے چیزی سی میں جائیں گے پیسے لیکن کسی کی تیس ہزار روپے انکم ہے اور اس کی اگر دس پرشن انکم بڑھ جاتی اور تیس تیس ہو جاتا ہے تو بہت فرق پڑتا ہے اور کیا فرق پڑے گا اس کے بچے کھانے میں nutrition بڑھ جائے گا کچھ تھوڑا سا گوش زیادہ کھالے گا تھوڑا سا nutrition زیادہ کھالے گا ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے پاکستان ہو تو نہیں ہوتا ہے لیکن کو کتاب کتاب خرید لے لیکن ایسی کوئی چیز کرے نہیں ہم نے کنک پڑھنا تو نہیں ووٹس اپ آ جاتا جس جو بھی لکھا ہوتا ہم اس کو مان لیتے بیٹا بیٹا کی کیا ضرور تا کی تو ایکٹیل بیٹا کی تھوڑی ضرور ہے ووٹس اپ آگیا سبسیڈائز بیٹا 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 اگر اگر جو بیٹا بیٹا جو بیٹا 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 یہ مسئلہ ہے اکھوار میں لکھا اپنے کالنمز کو کارنوں آپ لوگ جا کے دیکھ لیں چار کالنمز لکھے ہیں میرے خارج سے اچھے ہیں تو اپنوں کو میں ایسے بچوں کو جا کے پڑ لی نسی میں ایک کالنم میں لکھا ہے کہ تمام پاکستان کی حکومتیں مارشلہ کے اندر پریزیڈنشل سسٹم میں سوبوں کی اور وفا کی ساری حکومت پاکستان میں فیل ہو جاتی ہے اس کی جائیے کہ پاکستان is one of the worst governance systems in the world دنیا کے خراب ترین حکمرانی پاکستان میں ہوگی اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ بات دیکھ لی جائے کہ بنگلہ دیش جب انیس سو ستر میں ہم سے الگ ہوا تھا تو ایوریج بنگالی کی انکم جو تھی ایک پھائی 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 پھول کلاس پڑے میں تو پھتا آٹھ کلاس پڑا رہتا اور پانچ سال ہم سے زیادہ سندہ رہتا ہے میں پھائی 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 سی پھائی 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 تو کراچی کے اندر آپ رہتے ہیں تو اتنے لمبے ویسے ہی نہیں زندہ رہتے ہیں تو فرق نہیں بڑھتا ہے ویسے ہی کوئی آکے ٹی 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 لے کے آ جاتا ہے مگر سیریسی وٹ وٹ سو میں نے سوچا ہے کہ اگر آپ نے یہ ایلیٹ کیپچر کو ہٹائیں گے تو پھر آپ جا کے ترقی کر سکیں گے اب یہ بہت مشکل سوال ہے یہ سوال ہے کہ how do you form a coalition of people who want growth there is a coalition of in Pakistan of people who govern Pakistan who don't really want growth who are okay with the status quo جو you know elite capture کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں صرف تیس چالیززار بچے جو ہیں جن کے والدائیں جو ہیں وہ ہر powerful position میں ہیں میں بات کر چکا ہوں کئی جگہ پہ کہ ایچسن کالیج ایک وحید سکول ہے لاہور کے اندر جسے ایک سمانے میں کچھ ہرتے پہلے ساٹھ فیسد کابینا ایک سکول سے آئی تھی جس ملک میں چار لاکھ سکولوں اس میں سے ہر دس ہزار سکول سے ایک بچہ شاید آنا چاہیے جو کابیناٹ میں ہو ایک سکول نے 60% کابیناٹ دی تھی آپ کے کبھی کبھی سپریم کورٹ کے آدھے ججز سترہ میں سے آدھے ججز رہے ہیں وہ صرف ایچسن کالیج سے ہوتے ہیں تو یہ ملک تو عجیب سی جسٹریبیشن اف وہ ہے نا پاور جسٹریبیشن ویل دیکھ لیجئے کہ کراچی گرامر سکول کے جو بچے نکلتے ہیں آدھے پاکستان کے عمیر درین لوگ وہیں سے پڑھ کے پڑھ کے نکلے ہوں گے آدھے پاکستان کے عمیر درین لوگ so what is the distribution of wealth here in پاکستان اور اگر اس میں دو تین اور سکولیں ڈال دیں حسن عبدال کے اندر کالیج ہے اے تین امریکن سکولیں ہیں پاکستان میں یہ اور دو تین اور پرائیوٹ مہنگی مہنگی سکولیں ڈال دیں تو یہ مطلب this is the elite of پاکستان جو اے لیولز کرتے ہیں بچے اور وہ پھر تیس سالہ ہزار بچے ہیں جو آگے جا کے وہ یہ کریں گے so یہ ان کے لیے تو جس کے جس کے باپ اس کو گرائمر میں ڈالوا سکتا ہے یا اچسن میں ڈالوا سکتا ہے وہ بچے کے لیے تو پاکستان ٹھیک ہے نا ہمیں تو لیکن وہ بچہ جو کہ جس کے باپ نہیں ڈالا سکتا ہے اس کے لیے کیا ہوگا اس کو تو کئی چانس ہی نہیں ہے if half of your cabinet or supreme court comes from one school if half of your top lawyers and richest businessmen and corporate professionals come from one school in karachi then what chance do the rest of pakistanis have seriously so then i have think کہ یاد مجھے یہ کرنا بہت مشکل ہے i don't know how to do it کہ آپ کس قسم کا کوالیشن بنائے جو کوالیشن گروت لے کر آئے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کوالیشن کو کیا کرنا چاہیے میرے خیال سے مجھے پتا ہے سے مراد ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ چھے چیزیں کرنی چاہیے اب میں نے پڑھا تو میرے سمجھ جائے کہ نہیں ساتھ چیزیں ہونی چاہیے میں چھے کے بارے میں لکھ چکا ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھیں چیز جس کے بارے میں اب لکھ رہا ہوں میں اس کے بارے بتاؤں گا پہلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں پاپولیشن پلاننگ نہیں ہوگی ہم بالکل آگے نہیں پڑھ سکیں پاکستان ہندوستان سے اور بنگلدیش سے دو گناہ زیادہ سپیٹ سے گروہ کرتا ہے یا اس طرح ہم دیجئے کہ ہماری فرٹلیٹی ریٹ اف ویمن is twice as much high as of بنگلدیش ان انڈیا and three times as high as ڈالنگا تو no country can develop پاکستان میں ہر سال ہم پچپن لاکھ لوگوں سے پاپولیشن بڑھتی ہے یہ پچاس لاکھ لوگوں سے لڑھتی ہے that is the population of راولپنڈی and فیصلہ بار so اگر آپ ہر سال ایک فیصلہ بار اور راولپنڈی لائیں گے تو آپ ان بچوں کو نہ پڑھا سکیں گے اگر نہ ان بچوں کو پڑھا سکیں گے نہ ان کو نقری دے سکیں گے so کیا ہوتا ہے پاکستان میں لٹریسی ریٹ 75 سال آزادی کے بعد لٹریسی ریٹ یہاں پہ 60 فیصد ہے یعنی دس میں سے چار پاکستانی جو ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے actually 38% پاکستانی دس میں سے تقریباً چار پاکستانی جو ہیں وہ illiterate ہیں آج بھی پاکستان آدھے بچے جو سکول جا سکتے ہیں جو سکول ایج گوئنگ بچے ہیں آدھے پاکستانی بچے think about this 50% of پاکستانی کڈز who are school age are not going to school I mean that is a devastating statistics اس کا مطلب ہے کہ یہ آدھے بچے تو کبھی دنیا میں کمپیٹی نہیں کر سکیں گے ایسی بتا رہا 42 فیصد پاکستان کا بچہ سٹنٹڈ ہے what does stunted means stunted means کہ his weight is too little for his age then his age is too weight is too little for his age اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی بھر سے اس کو کم خوراک ملیے کم نیوٹریشن ملیے تو اس کا وزن ہی کم ہوگیا اس کی منٹل گروہ کم ہوگی یہ 42 فیصد بچے ہوگے اس سے ایک سکن پارک کرو اس کو گنوں میرے ساتھ اس کے بعد 17 فیصد بچہ ایسا ہے جو ویسٹڈ ہے بیالی سٹنٹڈ ہے سترہ ویسٹڈ ہے what is wasted the weight is too little for the height یہ کیوں ہوتا ہے ایک بچہ جو 8 سال کا ہے جو اتنا لمبا ہونا تھا اتنا لمبا تو ہے لیکن اس کا وزن بہت کم ہے یہ کیا ہوا پتہ چلی کہ جب تک سات سال تک کی عمر تھی اس کو والد کو نوکری تھی جو بھی تھا اس کو میرا ہی تھی خوراک پچھلے سال جو ہے وہ بڑا کچھ پریشانی آگئے یہ اب پچھلے سال جس کو weight نہیں مل رہا تو سات سال تک وہ لمبا تو ہوتا رہا خوراک ملتی رہی اب آٹھ میں سال کے اندر وہ پتلا ہو رہا ہے کیونکہ height تو کم نہیں ہو سکتی وہ پتلا ہو رہا ہے لیکنہ خوراک نہیں مل رہی تو یہ سترہ فیصد بچے اور ہو گئے اس کے علاوہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو underweight ہے اپنی height کے لئے they're not significantly underweight for their height but they're underweight normally اس کا مطلب ہے کہ 86% یہ بچے جو ہیں یہ کبھی نہ کبھی تو رات کو سوئے ہوں گے نہ بغیر کھانے کھائے کبھی نہ کبھی تو کبھی نہ کبھی تو روئے ہوں گے کہ اممہ کھانا دو دودھ دو نہیں ہوگا اس کے پاس ایسا تو وہ آگا right 86% پاکستان کا بچہ یہ کر رہا ہے کہ رات کو سو رہا ہے بغیر کھانے کھائے تو پھر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت ہیں ساری پاکستان کی حکومت ہے جو ہے they have failed the people of پاکستان میرا نہیں خیال ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں کہ we have failed the children of پاکستان population planning اگر نہیں کریں گے تو no amount of no amount of education that we do will ever 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 no amount of spending we do on health will ever ever make a difference unless you bring down the population growth rate because this overwhelms پچاس لاکھ نئے پاکستانی this overwhelms are educated female girl child are educated تو automatically دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو female workforce participation بڑھ جاتا ہے یہ جو میری بیٹیاں یہاں بیٹھیں ہیں آپ کا probability of working would be much higher than the girls who are not gone to college جو ہائی سکول پہ پڑھ چکی ہیں یا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی probability بڑھ جاتی ہے number two آپ کے بچے ہمیشہ پڑھے لکھے ہوں گے اگر آپ پڑھی لکھی ہوں گی تو اگر آپ housewife بھی ہے تو آپ کے بچے پڑھے لکھی ہوں گے آ پڑھے لکھی اور number three کہ your marriage will be slightly delayed so ویسے بھی number of kids per household per women کم ہو جائے بانگل دیش نے جب population planning کی اور اپنی بچیوں کے اندر تالیل دی اسی وجہ سے ایری بانگالی تین سارے زیادہ ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ seriously in increased female participation in labor force average بانگالی actually even makes less money than today than pakistan بی بی ساتھ کام کر رہی ہوتی آدمی اور بی بی دروں مل کے کام کر رہتے ہیں ساری انکر ایکسپورٹ چلتا ہے جو چیک جیکٹ ٹی فیٹریزم کراچی کے حکومت میں پاور نہیں ہوگا تو کچھ بھی کام نہیں ہوگا لیکن یہ صرف کراچی کی قصہ نہیں جی ہر صوبے کا قصہ ہے اور یہ کوئی theoretical بھی جو جو فیڈرلزم کی بات کرتے ہیں ہم کہ پاکستان ایک فیڈرل کنٹری اور فیڈرلزم ہونا چاہیے تو اس میں رسپونسیمیلٹی انہیں چاہیے پیسے جمع کرنے کی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق جو ہے تقریبا ساٹھ فیصد سے زیادہ صوبوں کو دے دی ستا ورش فیصد تو کونسٹویشنل باؤنڈ ہے ہر ڈالر جو روپیہ جو ستا ورش پانچ صوبوں کو چلے جاتے پچھلے دس سالوں میں سوبے کا جو ہے سوبوں کا جو وہ ہے پیرول جو ہے وہ پانچ پانچ چلی پانچ سو پچاس مسکی تیوری تھی پیپل ووٹنگ ویڈ سیٹ سپوز پاکستان کے اندر میرا خیال ہے جو صوبوں کو آپ پیسے دیتے ہیں ستا ون فیصد سوبوں کرناتے اس میں ساٹھ فیصد پیسے آپ دس ٹھیکس کو دیں بیس فیصد پیسے دیویجن اور وہ ساٹھ فیصد سے کم ہو جان جی اس پیسے پیسے آپ دیں دنے 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 تو آپ کی سکول جو ہے وہ چلا رہا ہوگا آپ جو روڈ رکھتے ہیں وہ چلا رہا ہوگا جو بیٹھا ہوگا اس کو پتا ہے کہ اس مولے میں رہتا ہوگا لیکن پھر اس کو یہ بھی آپ ٹیکس لگا لیں پروپرٹی ٹیکس اپنا لگا لیں تھوڑا بہت وفا کر دیں اور باقی آپ بھی لگیں لیکن جس کو خرچہ کرنے کی جیزت دے رہے ہیں آپ اس کو بولیں کہ ٹیکس بھی جمع کرو یہ تو نہیں کہ وفاق جمع کر کے آپ کو دے رہا آپ باٹ رہے ہیں میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں اور ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کے لگا کہ سیاسی لوگ کی بات سے کچھ زیادہ امپریس ہیں تو مازد کے ساتھ اگزامپل دیتا کہ دو ازار سترہ کے اندر ٹرائبل ایریاس کا انزمان ہوا کی پی ہکومت میں تو میں اس وزیر تھا جب میں مجھے پیسے کتنے بندے تھے اور کتنے لوگ تھے تو اکتیس ہزار لوگ کام کرتے تھے اب میں آیا تو میں نے بیعث کری کہ سارے کے سارے پیسے وفاق دے رہا تھا سارے کے سارے پیسے وفاق چلانے کے تو بات کری تو انہوں نے کہ ہمارا خرچ اسی عرب ہو جائے گا اور آپ نے ستر عرب دیں اور ساٹھ عرب دیں اس پر بہت بہت سارے اتنک مسئلے سندھ کے اندر دیگر سوبوں میں سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے آپ نیچے چلے جائیں اور ایفیشنسی آ جائے گی تو چارلز ٹی وہ یہ کہتا تھا کہ اگر دسترکس کو آپ نے پاکستان دسترکٹ ہیں اور دسترکس جو پراپرٹی ٹیکس لے رہے ہوں گے دسترکس وانڈ ان کی پراپرٹی کی ویلیو بڑھے اگر دسترکس پراپرٹی کی ویلیو بڑھانی ہوگی تو سٹریٹ لائٹس اچھی کر دے گا روڈ اچھے بنا دے گا پانی کی سہولت دے دے گا رہے یہ دو تین چیزیں تو کرے گا سب پراپرٹی کی ویلیو بڑھے گی تو دسترکس میں کمپیٹیشن ہو جائے گا مجھے گھر لینا ہے تو میں سوچوں گا یہ دسترک میں جاؤں گا تو یہاں پر پراپرٹی ٹیکس زیادہ لے رہا ہے وہ دسترک کے اندر لائٹ بڑی اچھی دسترک میں پولیس کا نظام بڑھا اچھا چوری چکاری ہوتی دسترک کو دسترک جائے گا کیونکہ ایویییویڈ یوانٹ بڑھا اٹریک نیو سیتزن کیونکہ پراپرٹی ٹیکس ملتا مجھے فیکٹی لگانی ہوگی تو بھی میری یہ سوچ ہوگی تو یہ کمپیٹیشن سے ہم حکومت کو بہتر کر دیں گے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مرد ورس گورننٹس ان دا ورلڈ اگر ہے تو کمپیٹیشن آپ کو آنا چاہیے اگر کمپیٹیشن ہوگا تو آپ کی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں ان کمپیٹیشن کے علاوہ کوئی ایسی مارکٹ میکنزم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو ایفیشنسی کی طرف لے جائے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے جو دسٹرک کے اندر اچھے لوگ کام نہیں کریں گے اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کا دسٹرکٹ اور ڈیویجن کا جو بندہ ہے وہ ہمیشہ الیکٹڈ ہونا چاہیے سیچے اوپر سے تائناتی نہیں ہونی چاہیے اور وہ گیارنٹیڈ الیکٹڈ ہونا چاہیے تو یہ ایک اور چیز ہونی چاہیے تیسری چیز جو میں کہتا ہوں وہ فسکل سٹینیبولیٹی جو داک صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ you have to live within your means اگر آپ لو پھر کیونکہ ایکنومکس کے سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ کتنے بچوں نے یہاں پہ میکرو ایکنومکس پڑھی گئی ہے اچھا ماشاءاللہ اور میکرو اوہ مسئلہ گئی ہے you guys will understand this آپ لوگوں کو twin deficit کا کبھی ذکر سنا رہے ہیں twin deficits ہاں بولا یا نہ بول رہے ہو سنا اچھا اب آپ لوگوں کو ہی پتائیں کہ میں budget deficit run کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ حکومت dissafe کر رہی ہے حکومت کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں ٹیکسز میں وصول ہو رہا ہے اسے خرچہ زیادہ کر رہی ہے تو پھر حکومت کو وہ خرچہ پورا کرنے کے لئے کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے تو ایک طریقہ تو حکومت کا یہ ہے کہ حکومت اپنے لوگوں سے بورو کر لے پاکستانیوں سے بورو کر لے پاکستانی بینکوں سے بورو کر لے جو حکومت کرتی بھی ہے لیکن پاکستانی run out of money حکومت کا dissafe زیادہ ہوتی ہے پاکستانیوں کے پاس net savings اتنی ہے نہیں تو پاکستانی پھر کہاں سے بورو کرے گی حکومت پھر فورنر سے بورو کرے گی how do you borrow from foreigners وہ اپنا جو import ہے آپ کا پاکستان میں جو ان کا export ہے وہ ان کی savings سے دیتے ہیں so جو net difference ہے جو آپ کا trade deficit that is borrowing money from foreigners because you're not you're borrowing from them to pay for it you're not paying for it right now جس کو current account deficit ہے that's basically you're borrowing from foreigners so جب تک آپ کا fiscal deficit چڑے گا وہ accounting identity ہے وہ current account deficit کے براغر ہوگا اس کے اندر ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کے اندر اگر حکومت بہت borrow کر رہی ہے تو private لوگ جو ہے savings بڑھا دیں جس کو record and equivalence بھی کہتے ہیں اور یہ سمجھ لیجئے کہ savings اگر private لوگ بڑھا دیں یا investment کم کر دیں جس کو crowding out کہتے ہیں تو investment پاکستان میں ویسے بھی کم ہو گئی ہے وہ آپ نے دیکھ لی اور دوسرا کیوں کہ حکومت ڈس سیف کر رہی ہے تو private سیف جتنا بھی سیف کر رہی ہے حکومت اتنا زیادہ ڈس سیف کر دی آٹھ آٹھ نون آفیسٹ جب ہم نے budget deficit رن گئے ہیں پچھلے چار سالوں میں تو اس کی وجہ سے اتنا زیادہ deficit ہو گیا کہ ہماری net savings کم ہو گئی تو investment بھی کم ہے تو ہم کو زیادہ سے زیادہ borrow کرنا پڑا تو ایک ریزن ہمارا current account deficit جو پچھلے سال اتنا تھا وہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ تو تین سال سے جب آپ نے record budget deficits کریں اور آپ نے ٹیکس نہیں رہی تو کہیں نہ کہیں تو تو پیسے آنے ہیں وہ current account deficit ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور example سے سمجھا دیتا ہوں جس میں سی پیک پہ بھی میں آ جاؤں گا تھوڑا چین کے لوگوں نے سیف کرے پیسے پیسے سیف کر کے انہوں نے لیسے کہ ایک بلین یا دو بلین ڈالرز انہوں نے جمع کی اور دو بلین ڈالرز کا انہوں نے ایک پاور پلانٹ خریدہ ایک پاور پلانٹ خریدہ تیرہ سو میگا وٹ کو اور انہوں نے لاکھے ادھر پورٹ کاسم پہ لگا دیا اور یہ آپ کو دے دیا کہ یہ ہماری سیوینگز کے پیسے ہم نے تم کو دے دی ہیں اب تم ہر سال جو ہے اس پر کچھ منافع کما اور ہم کو دے دو جو دوک ساں پر بات کرنے پروجیک لونز اور آپ نے وہ پیسے دینے ان کو ٹھیک ہے سو وہ آپ آپ سمجھ گئے ہیں کہ ایمپورٹ جو ہے وہ ان کی سیوینگز تھی ریٹ دیر سیوینگز is your import and this is your borrowing now now you have to pay them everywhere so your import is actually your net borrowing اب پاکستان میں کیا ہوا دو ہزار تیرہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو یہاں پہ بارہ ہزار میگا وٹ بجلی بنتی تھی جب ہم گئے تو پچیز ہزار میگا وٹ تک ہم لے کے آگئے تھے بجلی بجلی تھی ڈیسیمبر میں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے دس ہزار میگا پاکستان میں بہت زیادہ سکلک ہے ڈیمانڈ anyway اب جب آپ نے بجلی پاکستان میں ڈبل کر دی ڈبل ہوئی بجلی تو کیا پاکستان کے اندر انجسٹر پرڈکشن ڈبل ہوئی نہیں کیا ایکسپورٹ ڈبل ہو نہیں تو آپ پیسے کان سے دیں اگر وہ پاور پلانٹ پیسے کما بھی رہا ہے تو آپ کے واس تو ڈبل ہوئی بجلی ڈبل ہوئی بجلی پاکستان میں پیسے کما بھی رہا ہے میں یہاں پہ پرچاپ دیکھ رہا تھا کسی نے لکھا تھا کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے when your industrial base goes up and that's actually obviously true but the thing is کہ نہ آپ نے یہاں پہ بجلی سے نہ آپ نے کارخانے زیادہ لگائیں نہ آپ نے ایکسپورٹ زیادہ کرے تو پھر تو آپ نے تو وہ انہوں نے پیسے دی آپ نے خرچ کر دی آپ نے کیا کیا یہاں پہ شادی آل کھل گئے آپ نے بجلی یہاں پہ تب بجلی کا زیادہ کیا آپ نے راہ کو گیارہ بارہ بھائی دکانیں کھولی یہ کر رہا سب کچھ کر رہا آپ نے تو وہ جو چینوں نے جو بچھا رہے پیسے سیف کر کے آپ کو دیئے تھے آپ نے تو وہ خرچ کر ڈالے آپ نے تو اس سے ری انویس نہیں کیا آپ نے تو اس سے انویسمنٹ نہیں کی اب وہ چائنیز تو حد بجانے میں نے اپنا پیسہ مانتے ہوئے اس کا ایک ہے ایک ہے میں نے ایک ہے میں نے ایک ہے ایک ہے میں نے خود کر رہا ہوں میں نے پرائیوٹیزیشن کے ساتھ ساتھ اس کے بعد میں یہ بات کرتا ہوں کہ فسکل سسٹینبلیٹی کے اندر ایک چیز ہے اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آج پاکستان جس نیچ پر کھڑا ہوئے کہ جن در میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ آئے میں پر نہیں آیا تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے آئی میں پر آگیا تو بھی بھی فائن تو یہ اور بار بار جو ہم پھستے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک این ایف سی ایوارڈ پاس کرا ہوا ہے جسے وفاق کے ستاون اشاریہ پانچ پیسد پیسے سوموں کو چلے جاتے ہیں it's not counting کے لئے بلدستان not counting ازاد کشمیر and not even counting the city of Islam اور وفاق جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے ہم پچھتر سو عرب روپیا اس سال ٹیکس میں جمع کریں گے پچھتر سو عرب روپیا which is very number high line number I don't know اس پچھتر سو عرب روپے میں سے ہم تینٹالیس سو عرب تو سوہوں کو دے لیں تو ہمارے پلے تو اسے بتیس سو عرب روپے رہے وفاق کے پاس اس بتیس سو عرب میں سے آپ کو صرف سود کا خرچہ جو ہے وہ چار ہزار عرب کے اوپر ہے تو آپ تو سود دینے کے لئے آپ کو کرس دینا پڑا ہے تو یہ تو وائیبیلٹی بہت مشکل ہو گئی so you have to change that میں یہ سمجھتا ہوں کہ over time اس کو آپ پچاس فیصد یا 60%, 40% لے کے آلانا چاہیے میں یہ بھی سمجھنا ہوں کہ بہت سارے ٹیکسز جو ہیں وہ جو پروپرٹی ٹیکس ہے وہ سو بے لگا سکنے وہ نہیں ہونا چاہیے اگری کلچر ٹیکس وفاق کو ملنا چاہیے بہت ساری چیزیں اس پر ہم کو change کرنے چاہیے اس کے بعد ہم کو توجہ دینی چاہیے ایکسپورٹس پر اگر ہم ایکسپورٹس پر توجہ نہیں دیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ آپ سب کو پتا ہے اگر آپ کو 80 بلین کا ایمپورٹ کرنا ہے تو ضرور کرئیے لیکن اس کے سامنے آپ 80 بلین کا پھر ایکسپورٹ بھی کر کے دکھائیے اور آپ یہ دیکھئے کہ کتنے انیفیشنٹ ہیں پاکستانی کہ ہم سارے پاکستانی ملکہ صرف 31 بلین کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور جو ہمارے ایک کروڑ آورسیز پاکستانی رہتے ہیں جس میں سے 50 لاکھ پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں باقی تو بھیجتے بھی نہیں ہیں وہ 50 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ 30 ارب ڈالر بھیج دیتے ہیں تو وہ کتنے زیادہ ایفیشنٹ ہیں ہمارے مقابلے میں ہم 22 کورڈ ملکے جو ہے وہ 30 ارب ڈالر جنریٹ کرتے ہیں اسے ایک کورڈ جو ہے وہ ایفیشنٹ ہم سے دیں گے وہ ایفیشنٹ سوسائیٹی ہیں جہاں پہ ان کی پرڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد ہم کو چیز کرنی ہے جس کو کہتے ہیں ہر چیز میں پاکستان سے ہندوستان کیوں آگئے ہر عیل میں چاول میں خلصہ نہیں چاول میں گندو میں ہندوستان میں زیادہ پیداور ہوتی یہ ساتھ ساتھ ہے ہمارا پنجاب مکہی میں ان کی پرڈکشن زیادہ ہے کپاک میں خاص طور پر پرڈکشن زیادہ ہے ہر چیز میں پرڈکشن زیادہ کیوں ہے کیونکہ ہمارے سیٹ سہی نہیں ہیں اور دیگر چیزیں تو ہم کو وہ چیزیں کو امپروف کرنا ہے اور ہمیں پاکستان نہیں بہتنے سبسیڈائزنگ اگریکلچر اور انویسٹنگ اگریکلچر یہ بہت ایک ایک بگی اور یہ اور یہ سب کے بعد جو ہے اور پھر میں ایک اور چیز ہم نے نئی چیز ڈالیا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے ایک ائرلائن ہے پی آئی ہے آپ لوگ میں اگر پاکستان سے بات کروں گا ٹی وی پہ لوگ بولیں گے نہیں نہیں پراکستان کیسے کر سکتے ہیں آپ سٹیٹ ایسٹ بھیج دیں گے لوگ چوری کپ انظام لگا دیں گے کہ تم نے چوری کری ہے یہ کر آیا وہ کر آیا میں نے ایک مردبہ پچھلی مطابق آتا سترہ کے اندر کہ جو پراکستان میں پی آئی ہے لے گا اس کو سٹین بل میں فری دے گے ازرائے مذاق کہا تھا لیکن اس کو شار سال تک ہمارے دوستوں نے اس میں چل سے رہے کہ آپ فری دے گے بھائی تو فری میں بھی کوئی نہیں لے نکل سیار ہے دونوں اتنے نیکیٹیو ایکوٹی کے اندر چل رہے ہیں تو تو ایک ازرائے مذاق بات تھی لیکن پاکستان میں پانچ ائرلائن ہیں اس وقت اگر آپ کراچی سے لاہور جانا چاہیں اسلام پا جانا چاہیں تو آپ ائر سیال میں جا سکتے ہیں سرین میں جا سکتے ہیں ائر بلو میں جا سکتے ہیں اور جنہ ائر میں جا سکتے ہیں یا پی آئی میں جا سکتے ہیں تو پی آئی حکومت کی ائرلائن ہیں کیا پی آئی سب سے سستی ہے نہیں کیا پی آئی کی سرونس اچھی ہے ان سب سے نہیں کیا پی آئی کی جہاز ان سے زیادہ نئے ہیں نہیں کیا پی آئی کی سیفٹی ریکارڈ ان سے اچھا ہے نہیں پی آئی ہے لیکن پچپن عرب روپیا نقصان کرے گی نہیں باقی ایرلانیں نہیں کریں گی بچوان ادھارا روپے آپ بھریں گے اور باقی ایرلان اگر مفٹ کرتی تو چالیس پرسنٹ اسہ آپ کا ہے کیونکہ آپ کو ٹیکس مل جاتا ہے تو ہمیں کیا ضرور جو پی آئیے چلانے کی پیا یہ کیوں چلتی ہے پی آئیے چلتی ہے ورد بینیفٹ اوپ ایمپلائیوز نور فرد بینیفٹ اوپیپل ایوی گیس چلتی ہے للہور ایلیکٹرک سپلائے کارپریشن وہ چلتی ہے for the benefit of Lahore Electric Supply Corporation employee is not for the benefit of Am Lahore and say is the case with KU we have to understand this کہ وہ یہ حکومت کی گمیان اب ہمارا یہ capture ہو گیا ہے وہ regulatory capture ہوتا ہے یہ employee capture ہو گیا ہے کہ وہ ان کی benefit کے لئے چل رہے ہوتی so you have to bring about privatization and really just why should we be losing 55 billion for what وہ کیا اچھی service دے رہا ہے کچھ بھی تو بہتری چیز نہیں دے رہا ہمکو so we have to move اب میں اس کی اس لئے میں بات کر رہا تھا privatization کی کہ میں privatization کے ساتھ میں ہم اگری بات کروں گا education کی اور یہ آخری بات ہے اس لئے میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ یہ مجھے پرچی انہوں نے دی تھی کہ مجھے پندرہ منٹ نہیں جتنا وقت چاہیے اتنا مل سکتا ہے تو وقت دیا گیا تھا اس لئے میں نے وقت لیا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ education کے بارے میں یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے میرا it's closest to my heart پاکستان میں دو ادار پندرہ میں چونسٹھ فیصد بچے جو تھے وہ primary school جاتے تھے دو ادار بیس میں وہ نمبر باسٹھ فیصد ہو گیا پنجاب اور پنجاب اور بلوچستان میں ratio برابر جتنے پانچ سال کرے جاتے تھے اب بھی اتنے جا رہے ہیں سندھ میں اکسٹھ فیصد بچے جا رہے تھے دو ادار پندرہ میں اسکول اب پچپن فیصد بچے جا رہے ہیں کے پی میں اگر میں ٹرائبل ایریاس کو نکال دوں کے ادار سٹیٹسکس توڑا سو بری ہیں کے پی without looking at ٹرائبل ایریاس کے پی ایکسکلوسیل ٹرائبل ایریاس اکھتر فیصد بچے اسکول جاتے تھے دو ادار پندرہ میں اب سکسٹی سکس پرسنٹ بچے جا رہے ہیں پانچ پرسنٹ کام ادار بھی ہو گئے سکس پینید سکس سکس جی ان کے پیس تھرٹی ایٹھ تھاؤنی ایسنگ کے پیس پورٹی تھاؤن سیز تھرٹی ایٹھ تھاؤن ان بلوچستان سکسٹی تھاؤن ساٹھ ہزار روپے آپ بچے پر خرچ کر رہے ہیں کمزار زیادہ سے زیادہ بلوچستان پنجاب بے اکتیس ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں سال پر ساٹھ ہی ست بچے آپ کے جو ہے وہ سکول میں انڈرول ہیں پاکستان میں چالیس ست بچے تو پرائمری سکول میں انڈرول نہیں جی ٹھیک ہے اب ہم تھوڑی سی ایڈیوکیشن آؤٹکم پر بات کرتے ہیں ساہ خان انڈرول نے ایک سروے کیا انہوں نے سیمپل میت کا سوال پوچھا کہ تیس بچے ہیں لڑکی اور لڑکوں کا ریشو جو ہے وہ ٹو ٹو تھری ہے کتنی بچے ہیں اور کتنے بچے ہیں بیس میں سے ایک بچے نے جوا دیا ہے صرف فائف پرسنٹ کٹس کو دانے سے پڑے ایک سوال انہوں نے پوچھا یہ آٹھویں جماعت کے بچوں کو سائنس کے بچے سے پوچھا کہ بھات کے ہو تو ہارٹ بیٹ کیوں بڑھ جاتی ہے دس فیصد بچوں میں جواب دیتا ہے نوے فیصد بچوں میں جواب دیتا ہے ایوریج سکور میک کا کیا تھا اپنے اپنے گریٹ کے حساب سے دیکھ رہے تھا اور یہ ٹیسٹ اگزام فائنل اگزام بھی درہ نہیں ہوتا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیاغنوستک ٹیکس ہوتا ہے ایوریج سکور میک کا تھا سبتہیس کسی بھی صوبے میں چالیس سے زیادہ نہیں تھا پنجاب has the best scores پتکسی بھی صوبے میں چالیس سے زیادہ نہیں تھا پنجاب، رمیبر کہ پنجاب has the best score that it is spending half as much as بھروچستان and less than anything else اور یہ غریب ترین بچیں ہیں پنجاب کے بھی والدائن پڑھے لکھے نہیں ہوں گیا اور بھروچستان کے بھی والدائن پڑھا لکھے نہیں ہوں گیا پنجاب had the best score but the average score was 27 but پنجاب کبھی چالیس کے اپرنیتا nothing to write home about but 27 was the average score average پاکستانک kid is failing یہ آپ نے پڑھایا ہے ان بچوں کو جو کہ جا رہے ہیں جس کے اندر میں پرائیوٹ سکول کے بچے اور پرائیوٹ سکول جو ہیں جو لو کارس پرائیوٹ سکول دوتی ہیں وہ بھی ان کے بچے بھی شامل تھے وہ اور اچھی سکولوں کے بچے شامل تھے اور یہ لو کارس پرائیوٹ سکول کے جنہاں ریزلٹس تھا وہ پبلک سکول سے اچھا تھا اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیونکہ میرے کیسی ایف میں میرے دوست کام کرتی تھی وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے بائیلی جی کا ایک سوال پوچھا نمی کلاس کی بائیلی جی کے سوال پوچھا تو جواب نہیں دے سکے پھر اس نے مجھے بتائے کہ میں بچوں سے نہیں پوچھتی تیچر سے پوچھتی وہ جواب نہیں دے سکتی اب میں آپ کو یہ پوچھوں کا سوال اور سیریسی اسی 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 نہیں پیدافیمیٹس ہے تو یہاں رہی ہے تینٹھ گریڈ کا فیزکس یا بائیلوجی کا ٹیسٹ کتنے بچوں کتنے ٹیچرز پاس مجھے نہیں کرتا کہ پچاس ٹیسے زیادہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو کہ ٹیچرز آپ خواہ کرتے ہیں ان کو نہیں پڑھانا تو پڑھانا نہیں سکتے تو پھر کیسے پڑھیں گے بچوں کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس طرح پی آئیے چلتا ہے پی آئیے کے بینیفٹ پہ یہ چل رہا ہے ٹیچرز کے بینیفٹ کے لیے یہ ٹیچرز ایڈمیسٹریٹرز کے بینیفٹ کے لیے یہ پڑھانا ان کا مقصد نہیں ہے بلکہ کسی بھی ایڈیوکیشن منسٹری کے پڑھانا مقصد نہیں ہے تو مقصد تو نوکری دینا ہے یہ تو چلو بچہ پڑھ گیا تو پڑھ گیا یہ ہے یہ سکول ہے خاتون پاکستان سکول سٹیڈیم روڈ پر دیکھئے وہ شہزاد روئی صاحب نے اب لے لی ہے اس سکول کے اندر انہوں نے چھے کیمپس کر دیئے میں نے پوچھا کیوں مجھوں تاکہ چھے پرنسپلز کے نوکری مل سکے اگر آپ کا یہ موڈل ہے تو پھر یہی پڑھا اور لکھا پاکستان ہوگا جو ہے پانچویں جماعت کے مجھورٹی بچہ جو ہیں دی رائٹ یہ دیفرن سٹیڈی new not from awam دی رائیٹ and read at the level of a class one student بھی جارٹی کڈس in 5- غیرڈ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے پانچ سالات نے ان کا زائے کر دی ہے دی ستیل فنکشنللی اللہرت�� und فنکشنللی ان نیومرٹ This is your reality in Pakistan today تو جب ہوں یہ بات کرتے ہو میں نے لکھا ہے کہ انڈیا ہندوستان کا آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھا بڑھ گیا ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھتا وہ دیر سو ملین پر پہنچے ہم تین ملین پر کیوں ہیں کیونکہ وہ در آئی آئی ٹیز بنائی تھی پنڈت نہرو نے پہلا اچھلی مرانا عبدالکلاہ مزاد نے اس کو اناگریٹ کیا تھا کلکتہ میں انیس سو اکاون میں پہلی آئی ٹیٹی بنی تھی آئی ٹیٹی کا بچہ ہے جو پورے ہندوستان میں کمپیٹشن کر کے پتہ نہیں کیسے پہنچا ہے اس کو جو ہے اس کو آپ جا کے بیٹ کرو یہ نہیں ہو سکتا کل میں ایک پاکستانی بچے سے بات کر رہا تھا امریکی پاکستانی بچہ ہے بہت اشار بچہ تھا اس نے کہا کہ ہم نے وہ موڈل بنایا تھا جس میں ہم امریکن کمپنیوں کو ہندوستان کی آئی آئی ٹی کے بیسٹ بچوں سے لگ کر رہے ہیں یہ پاکستانی بچہ امریکہ میں یہ کر رہا ہے پاکستان اس کنوں سے نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہمارے لیے اگر ہم تیچھے راجاتے ہیں بھگلہ دیشتے پیچھے راجاتے ہیں ویٹنام سے تیچھے راجاتے ہیں فلپین سے تیچھے راجاتے ہیں ہندوستان سے میں کتنے ممالک کا نام کروں گا پیچھے راجاتے ہیں ویٹنام سے تو اس کی ایک وجہ یہ گیا ایک وجہ نہیں بڑی وجہ یہ گیا کہ ہم تعلیم نہیں دے پا رہا جو میں پاپلیشن پلاننگ کا بھی اس لئے ہی کہہ رہا ہوں کہ پھوڑے سے کم بچے ہوں گے تو تعلیم دے پائیں گے اگر ہم تعلیم نہیں دے پائیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو یہ سب کرنے کے بعد حکومت جو ایک ہزار عرب روپے سے زیادہ خرچ کر دی ہے جو باسٹھ فیصد بچے جا رہے ہیں پرائنگری سکول اس میں سے آدھے بچے ہی حکومت میں پڑھتے ہیں آدھے بچے تھے پرائیوٹ سیکٹر میں پھر مدارس بھی ہیں اس کے لئے سو سیریسلی ہم کو یہ اپنی وہ کرنی پڑے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ سکولوں کو بچوں کو والدین کو دے دیں ہزار یا دو ہزار روپے کا باوچر تیر ہزار روپے کا باوچر دے دیں چار آپ کو سارے تین تو خرچہ آ رہا ہے آپ پانچ ہزار کا باوچر دیں اور بچوں کو اپنی ہمیں سکول جھوڑنے کے لئے اور جدر گاؤں گوٹ میں یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ادھر پرائیوٹ سکول دیں پیرنٹس کو سکول پورٹ پر ڈالیں پیرنٹس پڑے لکھیں نہ بھی ہونا پھر بھی بچوں کو تعلیم دینی ہوگی ان کو سکول پورٹ پر ڈالیں اور ان کے اوپر دیں کہ تم ہائر کر سکتے اور ٹیچرز کو ایف ہائر کر سکتے اور ایک آخری چیز اگر اجازت دیں تو میں بہت دیر وقت لے گی آپ کا کہ میں نے بات کی تھی آپ کے کہ پاکستان میں ہم تیس چاریس ہزار بچوں کو بڑا اچھی تعلیم دیتے ہیں ای لیولز کرواتے ہی کرتے ہیں اچھی سکولوں سے ان ون پرسنٹ پاکستانی جو لکیش پاکستانی ایلیٹ کے بچے ہیں جن کو ہم تعلیم دیتے ہیں اس میں سے آدھے بچے جانا they have below average intelligence right one percent of those kids چار سو بچے جاؤں گے وہ ریلی سچ مچ ڈریلینٹ ہوں گے لیکن آدھے بچے بیس ہزار جاؤں گے وہ تو below average ہوں گے تو میری یہ خوش ہے کہ ہم پورے پاکستانی کو تو صرف چار پانہ ہزار روپے دے سکتے ہیں بچے کو کسی زیادہ نہیں دے سکتے لیکن ہم کو کم از کم ڈت بیس ہزار بچے جھونڈ لینے چاہیے ہر ساتویں یا ہٹویں کے اندر پوری پاکستان کی ہر گاؤں میں جاؤ ہر کوٹ میں جاؤ ہر شہر میں جاؤ ہر جگہ جاؤ diagnostic دوں تو smartest جو بیس ہزار کرچے ہونا ان کو برا یار تمہاری زیادی زندگی کا خرچہ ہمارا ہے اور ان کو آپ پی ایش ڈی کروائیں ماشٹرز کروائیں جو بھی تروائیں یہ بیس ہزار بچے ہوں گے پھر وہ جا کے یہ نا گوگل بنائیں گے یہاں پہ پاکستان میں یہ بچے ہوں گے جو کہ فیس بک بنائیں گے اب یہ آپ میں تعلیم پڑی دی تو مجھے ختم کر دینا چاہیے بہت شکریہ آپ کے اتنی سبجھوں سے سنا مجھے بہت بہت مجھے اچھا لگا مجھے بہت پھر سے میں خوشی ہوئی ہے کہ یہ اتنے ہمارے طالبے ہماری بہن میں بیٹھ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تلوات بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک بات میں یہ حضرت بیٹھیں ہیں ڈاکسا بیٹھے ہوئے جو نے تلاوت کمائی تھی میں بہت سکولوں میں جاتا ہوں تلاوت سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئی ٹیچر تلاوت کرتا ہے ان سے اچھی تلاوت میں نے کہنی یہ چیزیں پاکستان کے لئے کرنی پڑیں گی کچھ دیں کہ وقت تھی طور پر ڈیفیکلٹی ہوگی کبھی اکانومی اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے گی لیکن the real challenge is to educate our children and once we educate our children انشاءاللہ تعالیٰ